دیکھیں پرائز تو بالکل ڈاؤن ہے اور بدستور ہوئی رہے ہیں مسلسل روز کی بنیاد پر اور یہ کب تک ہوں گے یہ پتا نہیں اور کہاں تک جائیں گے یہ بھی نہیں پتا انہاں ٹھیک ہے پرائز ڈاؤن ہے یہ بات سچ ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس پوزیشن میں بھی لوگ آ رہے ہیں مال لے کے جا رہے ہیں اور اس پوزیشن سے مراد کوئی برا حالات نہیں ہے اچھے حالاتیں لوگ آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں یہ سارے کام کر رہے ہیں اپنے تو یہ ہے کہ بہتر ہے سازگار محول ہے بہتر محول ہے سارے آرٹکل موجود ہیں ڈبل سنگل ہر چیز موجود ہے بہتر محول ہے پینل کا جس حد تک ریٹ نیچے جاتا رہے گا انوٹر اور کنٹرولر اس ٹھائی کچھ چیزیں شوٹ ہو جاتے ہیں اچھا ایسا نہیں ہے کہ لوگ چھپا رہے ہیں اس کی سیل بڑھ گئی پرابلم یہ ہے کہ سیل بھی بڑھ گئی اور گیمانڈ بڑھ گئی زیاری سی بات ہے خالی پینل کا بگر انوٹر کے لوگ کریں گے کیا بیٹریز والے میری نہیں سمجھ میں آرہا ماشاءاللہ وہ بھی کسی سے ایک دو حد پیشے ہونے کو تیار نہیں ہے جو پاکستان میں لوکل ادھر ہی بنا رہے ہیں اس کے ریٹ میں دیکھتا ہوں کہ وہ تو امپورڈڈ بیٹری کے قریب پہنچ گیا اس کی کوئی بھی سنوائی کوئی بات چیت کوئی بھی مطلب بھائی آپ دیکھئے پینلز کے ریٹ دیکھئے اور ساری چیزوں کے دیکھئے آپ کسی بھی صورت میں تک جہاں دھرمی ہوتی ہے تیمپریسر بڑھتا ہے ان کے ان کا مال گایا ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آرہا ہے برکل انوٹر میں کسٹمر تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہے اور دوسرا بیٹری کے معاملے میں جو لوکل بن رہی ہے وہ بھی مہنگی ہے امپورٹڈ ہے وہ بھی مہنگی ہے تو اب جائیں تو جائیں کہاں پاکستانی بیٹری ہے پاکستان کی کمپنیاں ادھری منا رہی ہیں وہ بھی ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا ان کا بدستور ریڈ جو ہے نا مسلسل بڑھتے ہیں اور جو چیز امپورٹڈ چائنہ سے آ رہی ہے وہ آپ کو فورن مل رہی ہے حیرت کی بات ہے ایک الٹا نظام چل پڑا میری دیز میں سمجھنا رہا ہے ایک چیز چائنہ سے جو آ رہی ہے وہ آپ کو کانٹریٹی میں مل رہی ہے جیسے کہ سولر پینل ایک چیز لوکل ہے جو یہاں بن رہی ہے وہ غائب ہے اسلام علیکم مکرم بھائی خریر سے ہیں آپ والیکم السلام جی جی اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے مکرم بھائی اس وقت سولر پینل کے کیا صورتحال ہیں پرائیسز آور ڈاؤن ہوئے ہیں تو اس کی وجہ بھی بتائیں اور جو لیٹسٹ اس وقت آرٹیکل ہے آپ کے پاس موجود اس کے بارے میں بھی ہماری آڈینس کو آگاہ کریں پرائیسز تو بلکل ڈاؤن ہے اور بدستور ہوئی رہے ہیں مسلسل روز کی بنیاد پہ اور یہ کب تک ہوں گے یہ پتہ نہیں اور کہاں تک جائیں گے یہ بھی نہیں پتہ یہاں ٹھیک ہے پرائیس ڈاؤن ہے یہ باسسل سے کلیر ہے لیکن اس کی وجوہات کو کوئی خاص سامنے ابھی تک سمجھ میں آنے رہی لیکن اس کی وجوہات اگر آپ اس کو بولڈنگ والا پینل یا کوئی بال یا کوئی اور چیز کو سمجھتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں خلال کو مال کونٹٹی میں آ رہا ہے ٹھیک تھاک آ رہا ہے اور انجومر خوش ہے جس کو ایک لینا ہے وہ دو لے کے جا رہا ہے جس کو دو لینے وہ چار لے کے جا رہا ہے مناسب ریٹ مناسب محل مناسب وقت حالات حاضرہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تو تقریباً اس کے جیسے ہی ہے اور ریٹ بدستور بنیجبت پچھلی ویڈیو کے اس ویڈیو میں مزید اور کم ہوئے یہ بات صحیح ہے تو یہ کوئی چھپی بھی بات کسی سے ہے نہیں تو بہتر محل ہے بہتر حالات ہیں ہر چیز بہتر ہے اور آپ کے سامنے حالات حضرہ کیامرا گھومائیے دیکھیں جی جی میں بھی دکھاتا ہوں یہ کیا حالات ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس پوزیشن میں بھی لوگ آ رہے ہیں مال لے کے جا رہے ہیں اور اس پوزیشن سے مراد کوئی برا حالات نہیں ہے اچھے حالات میں لوگ آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں یہ سارے کام کر رہے ہیں اپنے تو یہ ہے کہ بہتر ہے ماشاء اللہ سے اچھا سازگار محل ہے بہتر محل ہے آپ کو دیکھیں ایک تو ٹیئر ون ساری چیزیں موجود ہیں مل رہی اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب پرابلم ایک اور ایک یہ ہو گئی کہ کنجومر خوش ہے ٹھیک ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسکراتا ہوا ہے یہاں سے واپس چلے جائے اب کچھ کنجومر ہیں مطلب جو مسلسل ایک ہی سوال ہم سے بار بار کرتے ہیں جو اب ہمارے لئے یہ فیس کرنا اس کو ڈیفینڈ کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ مسروفیت بھی اب بڑھ گئی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ آنے والے کلکہ آپ کیا دیکھتے ہیں اب کسی کو دو پینل لینے وہ بھی یہ سوال کر رہا ہے جس کو دو سوال لینے وہ بھی یہ سوال کر رہا ہے دیکھیں آنے والے کلکہ اندازیہ اور زابیہ تو بڑے بڑے جو تجزیہ نگار تھے ان کے بھی فیل ہو گیا اس ٹائم سولر میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتا جو لوگ کہتے تھے چالیس رو پہ ہو جائے گا ہم کہتے تو ہو نہیں سکتا لیکن دیکھیں آج ہو گیا ہو گیا چالیس سے بھی کم ہو گیا آنے والے کلکہ دیکھیں یہ سوال کرنے کیلئے مجھے وارٹسپ یا فون کریں تو نہ کیجئے کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے یا کچھ معلومات کر دیئے بیشے خریداری نہ کریں کچھ ویلٹ سوال ہو تو مجھ سے بات کر لیں میں آپ کو جواب دیں تو یہ ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو میں بارہ ہر بار کہتا ہوں کہ وارٹسپ کا اگر کسی کے پاس سہولت ہے تو مجھ سے وارٹسپ پر آپ پر کرلیں جو آپ کا جواب ہوگا تو اس کا سوال نہیں کلا آپ کو سوال ہوگا اس کا جواب دوں گا تو آرٹیکل میں نے سارے آپ کو بتا دی ہے 38 روپیس ملیمم لونگی ہائیمو چھے شروع ہوتا ہے 38 روپیس اگری منٹ کینیڈی این پانچ سو پشتر ہے ٹاپ کون ہے چالیس روپیس این ٹائپ جن کو بائی فیشل ہے 38 روپیس این ٹائپ جن کو پانچ سو اسی ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو 38 سے بیالیس کے درمیان کا ریٹ چل رہا ہے مزید آنے والا کل آج آپ کی تین مئی ہے دوہدار چوبیس ہے آنے والے کل میں مزید اور کیا ہو سکتا ہے دیکھنے کیا صورتحال ہے یہ سارے معاملات چل رہا ہے اور بہتر ہیں حالات اچھے ہیں سارے آرٹیکل موجود ہیں ڈبل سنگل ہر ہر چیز موجود ہے بہتر محول ہے باقی انویٹر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے مکرم بھائی کہ انویٹر کی کیا صورتحال ہیں اس وقت دیکھیں انویٹر کا بدستور اسی طرح شوٹیس جاری ہے اور میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا آج پھر بتا جاتا ہوں دیکھیں پینل کا جس حد تک ریٹ نیچے جاتا رہے گا انویٹر اور کنٹرولر اس طرح شوٹ ہو جاتے ہیں اچھا ایسا نہیں ہے کہ لوگ چھپا رہے ہیں اس کی سیل بڑھ گئی پرابلم یہ ہے کہ سیل بھی بڑھ گئی اور گیمانڈ بڑھ گئی جاہر سی بات ہے خالی پینل کا بغیر انویٹر کے لوگ کریں گے کیا بلکل ہے اس بھی نہیں کر سکتے تو یہ سارا مسئلہ ہے تو اس کی سیل میں اضافہ ہوا ہے اور بے تہاشہ اضافہ ہوا ہے انویٹرز کی اور پینلز کی اس کی کنٹرولرز کی اچھا خالی کسی ایک آدم مخصوص کمپنی کا نہیں مختلف کمپنیز میں شوٹ ہی ہیں اچھا شوٹ نہیں ہے تو ریٹ اوپر ہے کیونکہ ڈیمانڈ بڑھی گئی ہے جب جائر سی بات ہے اس ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹینل میں تو ہمارا اگر ناؤ نہیں چلتا تو چلو انویٹر میں ہی سلا لیں اچھا چلے یہ تو ایک سولر پیل اور انویٹر کی ایک داستان ہے جو میں آپ کو بتا جائیں بیٹریز والے میری سمجھ میں آرہا ماشاء اللہ وہ بھی کسی سے ایک دو ہاتھ پیشے ہونے کو تیار نہیں ہے جو پاکستان میں لوکل ادھر ہی بنا رہے ہیں اس کے ریٹ میں دیکھتا ہوں کہ وہ تو امپورڈڈ بیٹری کے قریب پہنچ گیا اس کی کوئی بھی سنوائی کوئی بات چیت کوئی بھی مطلب بھائی آپ دیکھئے پینلز کے ریٹ دیکھئے اور ساری چیزوں کے دیکھئے آپ کسی بھی صورت مطلب جہاں گرمی ہوتی ہے ٹیمپریسر بڑھتا ہے ان کے ان کا مال غایا ہو جاتا ہے تو ہمارے سسٹم میں میں آج کل دیکھتا ہوں جو مطلب ایک ہینڈسوم کوسٹ جو ہے اس کی بیٹریز میں جاری ہے اس ٹیمپ اچھا اب لوٹ شنڈنگ ہو رہی ہے بہت سارے لاکھوں میں نہیں ہوتی لیکن اگر کچھ سپورٹ کیلئے بھی لگانا چاہتا ہے تو کسٹ اس کی کوسٹ ہے بیٹری کی وہ اس کو بہت افیکٹیو کر رہی ہے سسٹم کو سسٹم کو بہت زیادہ اس کا امپیکٹ پڑھ رہا ہے سسٹم کے جو اکوٹیشن ہے اس کو پر امپیکٹ پڑھ رہا ہے یہ ساری چیز ہے یہ بڑے مسئلے مسائل ایک کریٹ ہو رہا ہے بیٹری کی وجہ سے ایک انوٹر میں کسٹمر تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہے اور دوسرا بیٹری کے معاملے میں جو لوکل بن رہی ہے وہ بھی مہنگی ہے ایمپورٹڈ ہے وہ بھی مہنگی ہے اب جائیں تو جائیں کہاں پاکستانی بیٹری ہے پاکستان کی کمپنیاں ادھری ماناری وہ بھی ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا ان کا بدستور ریڈ جو انا مسلسل بڑھتے ہیں ہے اور جو چیز ایمپورٹڈ چھائنہ سے آرہی ہے وہ آپ کو فوراں مل رہی ہے حیرت کی باتیں ایک الٹا نظام چل پڑا میریہ ہیں سمجھ نہ رہے ایک چیز چائنہ سے جو آری ہے وہ آپ کو虜ہ ٹی میں مل رہی ہے جیسے کہ سولر پینل ایک چیز لوکل ہے جو یہاں بڑھی یہ وہ غائب ہے وہ غائب ہے اب یہ پر نہیں سمجھ میں آرہ ہے تو فس کو کہہ سکتے ہیں کہ مسنوی طور سے pays عائد کیا ہے میرا خیال ہے میرا خیال ہے مارکٹ کو گریپ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ مال کو شوٹ شوٹ رکھو کم کم کنجیمر کو دو کم کم ڈیلروں کو دو تاکہ ڈیمانڈ بھی بنی رہے اور اپنی مرضی کے ریٹوں پر بھگ جائے یہ ایک میرے خیال سے ایک گھٹیا سا فارمولہ ہے زخیراندو جی کی ایک دوسری قسم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ ایک دوسری قسم بھی کہہ سکتے ہیں زخیراندو جی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ مال کم 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 دو کم کم چھوڑو تاکہ ڈیمانڈ بھی بنی رہے جب کنجیمر جائیسی بات آتا ہے بزار میں اس کو ایک چیز نہیں ملتی تو یہ ہی کہتا ہے کہ بھئی اچھی چیز ہوگی کوئی مناسب چیز ہوگی اس لیے غیب ہے بزار سے یہ ساری چیزیں ہیں لوگ پریشان ہیں یہ ساری چیزیں ہے اور یہ کرتے ہیں سارا کچھ تو انوٹر اور بیٹری جو ہے وہ ہمیں تن کر رہی ہے باقی تو ہر چیز خوت خرید میں ہے پبلک اس وقت جو پاکستانی انوٹرس وغیر آئے ہوئے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ کے اس طرف جانا چاہیے عوام کو یا نہیں جی جی بہت سارے کافی دینوں سے کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ بھئی ہم نے دیکھا تھا ہے ایڈ میں دیکھا تھا اور پنجاب سائٹ پر کافی جگہ سے بن کے آ رہے ہیں لوکل یہاں انوٹر ہے اچھے ہیں بہتر ہیں ایسا نہیں ہے وہ بھی کسی کام کے لیے دنیا میں میں بنائے گئے تو آپ لے سکتے ہیں وہ بھی وارنٹی گارنٹی بھی ان کی بہتر ہے اچھے انوٹر ہیں ان میں کچھ ریج ہمارے پاس انشاءاللہ اللہ نیکس ویک میں اور کمپلیٹ ریج اس کی آ جائے گی تو ہمیں ایک ویڈیو الگ سے صرف انوٹرس کے بارے میں بنا کے جس میں تین کے بیے سے لے کے پانچ کے بیے بھی ہے تین کے بیے بھی ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں کچھ لیمیٹڈ مال میں بھی مغا کے دیکھوں گا اس کے اندر کیا پوزیشن اگر کنجیومر کو کچھ بہتر چیز کچھ کم پیسوں میں اگر مل سکتی ہے تو انشاءاللہ میں پہلے میں خود اس کو ویریفائی کروں گا دیکھوں گا سمجھوں گا اگر سمجھنا آئے گا اور وہ اس قابل ہوا کہ میں اس کی ویڈیو بنوا ہوں آپ سے یہ کنجیومر کو اپنے دوں تو میں انشاءاللہ اس کی ورکنگ کر کے بلکل نیکس ویٹ میں ہم اس کو بھی کریں گے اور کچھ بہتر رہنوائی انویڈرس کے بارے میں لوگوں کو دے سکتے ہیں مکرم بھائی یہ بتائیے گا کہ اوورسیس جو پاکستانی ہے اس وقت جو آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ اوورسیس تو بلکل دیکھتے ہیں اور پوری دنیا سے فون آتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور کہنا کیا چاہیں گے سرکار بلکل بڑی مرمانی سب لوگوں کا بہت شکریہ لوکل ہمارے پاکستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنے ہیں بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں تو میں نے کہا دیکھیں سوال ویلڈ ہو سوال ویلڈ کیجئے سمجھ میں آیا ہے رات والے پینل کا بہت سارے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کبھی فولڈنگ والے کا پوچھتے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ بول آگئی کبھی کہتے ہیں وہ شیشے والا پینل آگیا یہ ساری چیزیں ابھی نہیں ہیں ان کے اگر اور کوئی شیش کسی نے گھر میں ایزاد کر لی تو آپ چلیں اس کا پتہ لے کے وہیں سے لے لیے گا مجھ غریب کے پاس تو نہیں ہے ایسی دو چیز اچھا ویلڈنگ والے پینل کی ایک حقیقت ہے میں آپ سے نہیں کہتا کہ نئی ہے لیکن دیکھیں وہ ٹریولنگ جہاں تک میں نے اس کی سٹیڈی کیے وہ ٹریولنگ کے لیے کیمپنگ کے لیے ادھر سے ادھر آپ مو ہو رہا ہے فولڈ کر کے کئی بھی لے گئے تین سو وارٹ تک کا میں نے سنائے کہ وہ یہاں لوگوں کے زہن میں ہیں کہ ہم اس کو کھڑکی پہ لگا لیں گے چھت پہ لگا دیں گے گاڑی پہ بشا دیں گے اور بہت ساری جگہوں پہ اس کو کر لیں گے ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کی مرضی ہے اگر کوئی اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے کسی کے اگر سمجھ میں آجائے جس کی فیلڈ ہے اس کی بات مانیں گے فائدہ میں رہیں گے جس میں دوننا ہے وہ لگائیے کوئی بات نہیں اور کہیں گے اگر کسی بھائی کو مل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا میں بھی گھر کے لئے لیں گا چھوڑے سے محوی لٹکا لوں گا اس کو لگا مگرم میں آخری میں انسٹالیشن کے حوالے سے بتائیے گا بلکل انسٹالیشن بلکل ہماری جہاں آپ بولیں گے ہو جائے گا کراچی کو سپیشل کوئی پرابلم ہی نہیں باقی جا سندھ کا بلدستان کا کوئی بھی انسٹالیشن بلکل ہم کرتے ہیں اور اس کو بلکل لے کے چلیں گے اور کریں گے اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی آؤٹ آف سٹی لیبر گئی بھی ہے کراچی کی بھی جو فٹنگ ہے ہاں زائر سنگا تھوڑا سا لوڈ ہے گرمی ہے کام کا فوری دور پر تو ہم کسٹمر جیسے آج اگر کوئی سامان مومنٹ ہوتا ہے تو ہم ایک سے دو دن کا ٹائم دے رہتے ہیں کہ اس ٹائم اس دن آ جائیں گے لڑکے اور آپ کو لگا کے دیں گے سسٹم جو ان کا معافضہ ہے جو بھی ان کی فیس ہے وہ آپ لگوانے کے بعد دے دیجئے گا کوئی بات نہیں ہمیں کوئی ایڈوانس وغیرہ نہ دیجئے جب آپ لگوائیں جب آپ کا کام ہو جائے سارا سسٹم نظام چل پڑے تو آپ والی جیگر میں آخری میں اپنے ایڈریس لوکیشن اور کونٹیک نمبر بھی ضرور دیے گا دیکھیں ایڈریس لوکیشن بہت آسان ہے کراچی ہے صدر ہے ریگل چوک ہے سرمت روڈ ہے اور امین الیکٹرونک ہے شاپ نمبر 2 & 3 موبائل نمبر میرا 0300 ہے 927 ہے 5080 ہے اور سنڈے آف ہے اور آپ مجھ سے دوپیر ایک سے رات نہ ہو بھی یہ تک موبائل پر وایا وٹسپ کسی کو بھی کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھ سکتے تھوڑا سا لیٹ ریپلائے کروں گا لیکن ضرور کر دوں گا سوال ویلڈ ہو معلومات جو بھی چاہیے ہو آپ سے ملکل پوچھوں گا تو بہت سارے بھائی ہیں اور فون کرتے ہیں کہ ایک پنکھا اگر چلانا ہو تو اس کے لیے بتائیے یہ سارے ڈی سی کے سسٹم ہے یہ اس کی نہ کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی اس کی کوئی ریٹن کے اندر کوئی تھیوری نہیں ہے اب ہر کسی کی اپنی نیڈ ہے کھوڑا سا اس کو تب کوئی ڈیزائن بھی کرنا پڑتا ہے چھوٹے سسٹم ہیں کسی کے بڑے ہیں تو میں چاہوں گا اگر کراچی کے کوئی رہائیشی کو آگر وزیٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے آسانی سے فیزیکلی وہ سامان بھی سارا دیکھ لیں گے کس برینڈ کی کیا چیز ہم لے رہا ہے اس کی ورک کیا ہے اس کی وارنٹی کیا ہے ساری چیزیں دیکھئے کیونکہ ایک آئٹم نہیں ہے خالی سولر پر لگانے سے آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں لگتے ہیں تو اس کو ہم نے کری آل کر رہا ہے اور سارے نظام کو لے کے چلنا ہے تو ہم یہی کہیں گے کنجومر کو اگر کوئی کراچی کا ریایش ہے تو بلکل یہاں آئے اور ہم سے ساری معلومات لے لیں ہم آتی کے لیے بیٹھیں میں بسن ڈے آف ہوتا ہے عام دنوں میں دوپیر ایک بجے میں حاضر ہوتا ہوں روزانہ اور رات نو بجے تک آپ کے لئے بلکل موجود ہیں ایک مرتبہ پھر اپنا کونٹیک نمبر دے دیگا دیجی کونٹیک نمبر بلکل میرا 0300 ہے آہ نائن تو سیون 5080 اور شاپ نمبر 2&3 امین الیکٹرونک سرمد روٹ ریگل صدر کراچی ہے سنڈے آف ہے عام دنوں میں دوپیر بارہ سے رات مولدی ٹھیک مکرم بھائی کافی انفرمیشن دی ہے آپ نے انشاءاللہ اللہ نیکس ٹائم پھر ہم آئیں گے اور آپ کو تکلیف دیں گے ویسے آج آپ کی طبیعت خراب تھی لیکن میں نے بلا یار پھر بھی لے لیں اپ ڈیٹ بہت شکریہ اللہ حافظ